بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین نعیم کلین کی جانب سے حکیم شاہید اقبال آپ کی خدمت حضر ایک بہت ہی اسان سے گریلو نسکے کے ساتھ ناظرین آج کی ہماری ویڈیو مجھے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے دیسی شکر اس طرح کی دیسی شکر ہوتی ہے یہ اپنے استعمال کرنی ہے پھر اپنے کمال دیکھنا ہے آج کا یہ مارا نسکہ ہے کھایا پیہ حضم کرنے کے لئے قبض کو ختم کرنے کے لئے یعنی کہ قبض کا علاج اور کھایا پیہ حضم کرنے کے لئے کافی ایسے مریض ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کھا لیتے ہیں قبض ہو جاتی ہے یا گیس بن جاتی ہے حضم نہیں ہوتا پھوک نہیں لگتی ان کو جے میں نسکہ استعمال کرو ہوں گا انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ اس نسکہ کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا اور بہت آسان ہے مجھا رب بھی ہوگا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ ویرز ایک روکیسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر لیں اور ہمارے نائیم کے لینے کا یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دعا دیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہین والی اچھی اچھی معلومات اور نسکہ جاتے آسانے کے ساتھ ملتے رہیں اور ویرز آپ ہماری ویڈیوز کو شیر بھی لازمی کیا کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی فیدہ مل سکے جو مریض کہتے ہیں کہ ان کے میدہ میں گیس بن جاتی ہے کھایا پیا حضم نہیں ہوتا قبض رہتی ہے وہ دو تین چیزیں اور بھی لازمی ساتھ فالو کریں اس ٹوٹکا کو استعمال کرنے کے ساتھ ایک تو ناظرین آپ نے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے پانی پینا ہے یا ایک گھنٹہ بعد پینا ہے اور کوشی کریں کہ نیم کرم پانی ہو صبح کو کھالی میدہ آپ لازمی پانی پیا کریں یعنی کم از کم دو گلاس نیم کرم پانی پیا کریں ایک گھنٹہ بعد ناشتہ کیا کریں صبح و شام اپنی صحت کے لیے اپنے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ صبح و کم از کم آدھا گھنٹہ شام کو لازمی تیز واق بھی کیا کریں چٹ پٹے جو کھانے ہیں مسالہ دار کھانے ہیں ان سے پرہید کریں ٹھیک ہے جی ہلکی پھول کی کزا کھایا کریں وہ تھوڑی ہلکی بھوک رکھ کر کھانا کھایا کریں جو میدہ کے مریض ہیں جن کو گیس یا قبل کا مسئلہ بنتا ہے وہ پراتھے سے بھی کمبل پریز کریں جن کے پراتھا بغیرہ نہ کھائیں جو باز کا تک کئی لوگ مریض ایسے بھی ہیں جو روٹی کے اوپر گیو گرہ جو روٹی کو اچھے طریقے سے گی لگا کر وہ کھاتے وہ بھی نہ کھائیں بغیر گی کے روٹی کھائیں تو ساتھ یہ ٹوٹ کا استعمال کریں میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک تو کھایا بھی آزم ہوگا گیس بھی نہیں بنے گی بھوک بھی لگے گی قبض بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ یعنی جب آپ نے کھانا کھا لینا ہے تو دیسی شکر آپ نے ایک چمچ دیسی شکر کھا لینا ہے پیسے موں میں رکھے چوز لیں کھانے کے فوری بعد سو وہ شامعہ استعمال کریں میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ پاککم سے قبض بغیرہ بھی ختم ہوگی کھایا پیا بھی حضم ہوگا یعنی جب بہت اثر اچھا رضل دینے والا جو ٹوٹ کا ہے دیسی شکر استعمال کریں اور فیدہ اٹھائیں اور ایک بات کو ذہن میں رکھے گا جو شگر والے مریض ہیں وہ اس کا استعمال نہ کریں شگر والے مریض دیسی شکر نہ استعمال کریں وہ صبح و شام واہ کریں پانی نیم کرم پیئیں صبح خالی میں دا کم از کم دو گلاس نیم کرم پانی استعمال کریں انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو بھی فیدہ ملے گا یعنی شکر والے مریضوں کو بھی شکریہ دو ناظرین دعا میں یاد رکھی گا ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا السلام علیکم سلام 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 علیکم موسیقی